نمسکار اتر بھارت نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبد الرحیم دیکھیں کہ تمام بڑی خبریں لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈلائنس پر سرکاری نوکری نکلتے ہی جھولا لے کر وصولی پر نکل پڑتے تھے چاچا بھتی جامو کے منتری یوگین ایمیشن روزگار کے بہانے بپکش پر سادھا نشانت بپکش یکتا کی بچک میں ساتھ ساتھ دیکھیں اخیلے شورجین چودری اخیلے شادف بولے کرنا چک کی دھرتی سے لکھیں گے نیا آیتی ہاتھ اور بکرو کانڈ میں پہلی سزا حجہ کے پریاس میں شامو باجپائی کو پانچ ورش کی سزا انکاؤنٹر والا وکاس دوبے تھا سرگن اور ٹریپل بڑھر کی واردات اسے سہمہ یوپی کا مہو بائیٹ سے کچل کر دو بیٹی اور پتنی کی حقیق اب خبریں بستار سے مخیبتری یوگی عادتنات نے کہا کہ پہلے کی سرکار میں پردیش کے نوجوانوں کے سامنے بہچان کا سنکت ہوا کرتا تھا سرکاری نوکری نکلتی تھی تو چاچا اور بھتیجا جھولا لے کر وصولی پر نکل پڑتے تھے اس سے پردیش کا پرتیوشالی نوجوان تھگا رہ جاتا تھا نو نے کہا کہ آج پردیش کے آیوگ یا بولڈ پر کوئی انگلی تک نہیں اٹھا سکتا آج ہم ٹیکنالوجی کا بہتر اپیوگ کرتے ہوئے پورے پاردرشی طریقے سے سرکاری نوکری کی بھرتی پرکریہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی کا پرینام ہے کہ پردیش کے نوجوان کے من میں اتصا ہے اور ان کے من میں پردیش کے لیے کچھ کر گزرنے کی تمنہ بھی ہے سواستے کے چھتر میں یہ الگ الگ جو سیکٹر چنیت کیے گئے ہیں ان سب میں بہت کچھ کرنا ہے نیشنل ایپریج کے بعد ہمارے پاس ابھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو کیسے ہم اپنے آن لاغو کر پائیں گے دھیرے دھیرے کر کے ادھر جانا ہے ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج کی دسہ میں جو پریاد سو رہے ہیں یہ اسی دسہ میں بڑھنے کے لیے آج تو آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے نرشن کالیج نہیں تھے پیرامیڈیکل کے کالیج نہیں تھے آج تو ہر جلے کے اندر کھولے جا رہے ہیں لگاتار کی اس کے پکاس کے جا رہے ہیں بہت ساری سمبہوں نے اس پیڑ میں کارے کرنے کی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا سپادیاکش اکھلیش یاداو سہیو کی دلوں اور اپنی پارٹی کے دکش نیتاؤں کے ساتھ وپکشی گھٹ بندن کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے سومبار کو ہی بینگلور پہنچ گئے تھے آج انہوں نے کہا کہ کرناٹر کے دھرتی سے نیا اتحاس لکھیں گے اکھلیش نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ کرناٹر کانا ہمیشہ انہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ اپنی زندگی کے کئی ادھیائی یہاں پر انہوں نے پڑے ہیں اب یہیں سے دیش کا ایک اور ادھیائی لکھا جائے گا سماجوادی اتحاس یہاں سے جڑا ہے اب بھوشی بھی جڑے گا سومبار کے شام چھے بجے بینگلور میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کا ایجنڈا ساجہ کیا گیا اس میں سماجوادی نیتاؤں نے کہا کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یو پی میں اینڈی ایک کو کیسے ہرائے جائے ادھر آر ایل ڈی ادھیکش جہنٹو چودھری نے بھی اپنے اور آر جی ڈی نیتاؤں تجسوی آدو اور اخیلش آدو کو ملے بیٹھک کے کارڈ کو ساجہ کرتے ہو کہا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں دیش کو بچانا لوگوں کو بچانا پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جس طرح بیوہار ہو رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کی دو تہائی جنتہ بھارتی جنتہ پاڈے کے ک타ی لوگوں کو بچانا پولٹیکل لیڈر کے ساتھ جس طرح بیوہار ہو رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کی دو تہائی جنتہ بھارتی جنتہ پاڈے کے کلاف مٹی زرہ دنیا مٹی جنتہ سے بھارت آئی سیما حیدر ان دنوں سرخیوں میں ہے سیما لگاتار اپنے پیار اور سچن کے بارے میں میڈیا سے کھل کر باتیں کر رہی ہیں اس بیچ سوشل میڈیا پر کئی لوگ ایسی آشنکہ جتا رہے ہیں کہ سیما ایک پاکستانی جاسوس ہے انہی آشنکہوں کے بیچ اتر پردیش کی پولیس اب سیما کی کنڈلی خنگال رہی ہے جس کے بعد ہر دن اب نئے نئے خلاصے بھی سامنے آ رہے ہیں اب سیما حیدر کا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ پولیس کو ملا ہے جس میں بڑا جھول نکل کر سامنے آیا ہے یہاں نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ پچھلے سال ہی ایشو ہوا ہے اس کارڈ پر ایشو ڈیٹ بیس ستمبر دوہزار بائیس لکھا ہوا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار سیما نے اتنی دیری سے اپنا پاکستانی پہچان پترکیوں بنوائے چارچ ایجنسیوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے کارڈ پر سیما کا ڈیٹ آف برٹ ایک جنوری دوہزار دو ہے جس کے انصار سیما کے عمر اٹھارہ جولائی دوہزار تئیس تک اکیس سال چھے مہینہ سترہ دن ہے کارڈ پر سیما کے فوٹو بھی دکھائی پڑتی ہے حالانکہ آکڑوں کے مطابق جو عمر سیما کی دکھائی گئی ہے اس کے حساب سے چھے بچے ہونا چار بچے ہونا حضم نہیں ہوتا پی سی ایس افسر جوتی موریا کا معاملہ لگتار سرخیوں میں ہے جوتی موریا اور صفائی کرمچاری پتی آلوک موریا کے بیٹ جو ویواد اور لڑائی چھڑی ہوئی ہے وہ اب اکورٹ تک پہنچ گئی ہے جوتی موریا کو لے کر سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی ریل اشلیل گانے بھی وائرل ہوئے اب جوتی موریا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جو بھی آپ پتی جنک ریل اور گانے بن رہے ہیں جن پوسٹ کے ذریعے سے ان کے چریتر کا ہنن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف وہ اب لیگل ایکشن لیں گے اور جون پور میں اتر پردیش شاہسن دوارہ سو ترہ سے اکتیس جولائی تو اگر سڑک سرکشہ پکوڑا بھیان کے کرمچ جن جاک رکتہ ریلی نکالی گئی جس میں آتا ہے پولیس جون پور سمبھاگ پریوہن ویبھاگ سواست ویبھاگ پریوہن نگم اور شکشہ ویبھاگ جون پور کے سوکت ودھان میں سوکت روپ سے کلیکٹریٹ پری سر سوئے نکالی گئی ریلی کی مخیطیتی نگر پالی کا ادیکش منورمہ موریا رہی پولیس ادیقشک ڈکٹرہ جیپال شرمہ دوارہ ہری جنڈی دکھا کر اسو روانہ کیا گیا جو کلیکٹریٹ سے نکال کر سیویل لائن تیرہا سے امبیٹ کرتی رہا پھر پانے کی ٹنکی تیرہا اور گاندھی چوک ہوتے ہوئے ٹی بی آسپیٹل سے ماتاپور اور آر ٹی آفیس پر جس کا یہ عوضہ ہے جس کا موکھ یو دیشہ ہے کہ سڈک پر جو تمام کرے کے کتنا ہے دیکھنے میں آرہی ہیں ان کے پر روپ لگے اور جو لوگ ہیں وہ نے اپنے پر سکشی تر روپ سے پالر کرتے ہوئے چلے نہیں موکا اور اس میں کئی جو مشہ ہے کئی جو سٹپ سے اس کو لیا جائے گا اور جس کا مین اوڈیشہ ہوگا لوگوں کو جاگرک کرنا ہے جو سڑک کے ٹرافک کے جو نیم ہیں ان کو جاگرک کر کے تاکہ یہ گھٹنائے جو ہیں ان کو کنٹور کیا جا سکے ان کو کابل کیا جا سکے کانپور میں پچھلے دنوں نو سال بھاج پاس اور کار کے بےمثال کارکرم کے تحت کئی اپلبدیاں گنوائی گئی وہیں کانپور نگر کے کینٹ کی حالت بد سے بدتر بنی ہوئی ہے جہاں کے نواسی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کیڑے مکوڑوں کی زندگی بسور کرنے کے لیے مجبور ہیں کیول نیتا ووٹ لینے کے لیے چناؤں میں دکھائی دیتے ہیں لوگوں کے سوویدھاؤں کا دھیان چاہے پارشد ہو یا ویدھائک یا سانسد کوئی بھی خبر نہیں لیتا ہمارے چیتر میں بہت ٹائم پہلے سو چارلے کی سمسیہ تھی تو اس کے لیے ہم لوگ نے ویدھائک جی سے ہم نے نویدن کیا تھا کہ وہ ایریا کا سیوہ لائن کا کام کروائیں پھر اس کے بعد ساتھ پچوری جی کے دوارہ ہمارے ایریا میں سیوہ لائن کا کام کروائے گیا 2019 کے آس پاس اس کے سیوہ لائن کا کام ہو جانے کے بعد ہمارے ایریا کے لوگ کو بہت جاتا سمسیہ ہو رہی ہے لوگ کو کیچڑ میں چلنا پڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آنے جانے بہت سمسیہ ہوتی وہ روڈ پہ گر جاتے ہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ آپ میرے ایریا کو بہت جل سے جل پکی روڈ دیں اور باقے جو ہماری صفدہ ہیں اس کو کمپلیٹ کرو کانپور دیہات میں سے ایک ایسا حیرت انگیز معاملہ نکل کے سامنے آیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور حیرت میں پڑ گئے تمام لوگ کانپور دیہات پولیس پرانے بیواد کے جلتے ایک شخص نے پڑوسی کی ہتیا کر دی پھر اس کی لاش کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور چھپا دیا پولیس گمشودہ کے معاملے میں باہر اسے کھوچتی رہی اور پریجن ہتیا کی بات کرتے رہے لیکن پولیس ہتیا سوہٹ کر گمشودہ کی تلاش کرتی رہی موسیقی خانپور کے مہر پرمیلہ پانڈے نے سرکار سے انوخی مان کر ڈالی ان کا کہنا ہے کہ سرکار ایسا نیم بنا دے کہ نہ مسلم ہندو کا مکان خرید سکے اور نہ ہندو مسلم کا مکان خرید پائے ایسا کرنے سے مہر کے انوصار ایک تاکی مان سکتہ بنی رہے گی مہر پرمیلہ پانڈے نے بتایا کہ مندیروں پر قبضی کے شکایتوں سے پریشان ہو کر انہوں نے یہ مانگ کی اس نے بتایا کہ ہمارا یہ ایک مندیر ہے اور ایک کنوہ ہے اب منسی پرواں میں کچھ لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا ہے تو ہم نے کہا تھا میں صبح آؤں گی تو میں آگئی وہ جو کنوہ ہے کنوہ پر دنوں نے ساروں طرف سے گھر بنا کر کچڑا ڈال دیا اور جو مندیر ہے مندیر میں یہ کسی کا گھر ہے انہوں نے ادھر کھرکی بھی کھول لیا تو گیٹ بھی کھول لیا یہ نیت خراب ہے ٹھیک ہے اگر ابھی دیکھیں ایک پچھلی بار ہم نے ایک سو پچیس مندیر اپنے ابھی ڈھوڑا میرے موڈی جی کہتے ہیں سبکا سا سبکا سبکا یہ میرے ساتھ ہیں لیکن جو ان کی مانسکتہ جہاں مندیر ہے وہاں ہے وہ بھائی ہمارا مندیر ہے اب آپ لوگوں نے اتنا تو وہ کیا لوگ ہندو چلے گئے تو آپ اس مندیر کو مت تچ کیجئے مندیر ہمارا ہے وہاں پڑا رہے گا جی سیستی میں اسیستی نہیں بنا رہے گا باندہ جنپت کے ببیرو قسمے پر سماجوادی پارٹی کے باندہ چترکھوٹ لوگصبہ پربھاری اور پورو راجہ منتری شیف شنکر سنگ پٹیل نے اپنے آواز اور کارہ حالے پر لوگصبہ چناؤ کو لے کر پریس وارتہ کی ہے وہی بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانے پر لیتے ہوئے مہنگائی پیروزگاری پریسٹچار پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام کو لے کر بھی بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ اس بار لوگصبہ چناؤ کو لے کر سماجوادی پارٹی اور گھٹ بندن میں جو بھی پارٹی ہیں زیادہ سے زیادہ سویٹ لاکر بھارتی جنتہ پارٹی کو چڑھ سے اکھاڑ فینکنے کا کام کریں گی بھارتی جنتہ پارٹی نے چاہے بھی نگر پنچائے تو دیکھ لیجئے بہت سارا اوٹ ہمارا جو سماجوادی پارٹی کا اوٹ تھا یا ان ادل جو جیتنے کی سطح میں تھے ان کے اوٹ کٹے گئے جیسے یادہ اوٹ مسلم اوٹ اور جو سماجوادی بچار دھارہ کے لوگ تھے ان کے بہت سارے اوٹ اس نگر میں کٹے ملے آپ کو آپ نے بھی ووٹر لسٹ دیکھا ہوگا اور لوگ جب آپ گھومتے رہوں گے تو لوگ چلاتے ملے ہوگے ہمارا اوٹ نہیں ہمارا اوٹ کٹ گیا ہمارا اوٹ نہیں ہے تو یہ جو اوٹ کٹے گئے ہیں اس کے کارن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بوس ہشتر پر اگلہ جو چناؤں رہا ہے ہم پوری تیاری کے ساتھ بوس ہشتر پر اور بیلے سب جگہ تیار ہو رہے ہیں ہر پارٹی کے تیار ہو رہے ہیں جو جلہ سکاری کے مادرن سے وہ رہیں گے ہمارے بوس کی جو کمیٹی دسیارہ بن رہی ہے وہ ہم یہ اس بار پوری طاقت کے ساتھ لگ کر کے کہ ہمارا اوٹ کٹنے نہ پائے اور دوسرا اوٹ جو گلت ہے وہ بڑھنے نہ پائے سمیت ہمارے تو ہری سبزی کے دام کئی پردیشوں میں آسمان چھو رہے ہیں سبزیوں کے دام بڑھنے سے لوگوں کے تھالیوں سے ہری سبزیاں اب دھیرے دھیرے غائب ہو رہی ہیں لوگوں کے سبزیاں خریدنے میں مہنگائی کی مار سے پسی نہ چھوٹ رہے ہیں ویمتر پردیش کے بارہ بخی میں بھیجائی پی ویدائق ساکیندر ورما نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبزیوں کے دام بڑھ رہے ہیں وہ کسان ویرو دی ہیں سبزیوں کے دام بڑھنے سے کسانوں کو فائدہ ملتا ہے اس میں کسانوں کو خوش ہونا چاہیے اور لوگوں کو کسانوں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھوڑنے چاہیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبزیوں کے دام بڑھ رہے ہیں وہ لوگ کسان ویرو دی ہیں ویدائق نے کہا کہ بھارت کشی پردان دیش یہاں پر 60% لوگ کسانی کرتے ہیں وہ خوش ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سبزیوں کے دام بڑھے ہیں اور راجنیتک ویروتی ہیں ان کا یہ کہنا کام ہے جی ٹیماتر تو پچکل تو دو سو روپے کلو تھا آج ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے گھر میں ٹیماتر بھی نہیں تو بلکل بچی آپ نے ٹیماتر کی بمانگ کرتے ہوں گے لیکن نیتا کہہ رہے نہیں بہت سستہ ہو گیا ہے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کون سا فائدہ ہو رہا ہے تو کسانوں کو اچھے لابکاری مولی مل رہا ہے اس میں کسانوں کو سونا چاہیے کسان ویرو دی ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں سبزیوں کے دام بڑھے ہیں ان کو پریشانی ہے ہم پبلک میں کسانوں کی سنکھیا بھارت کرشی پردان دیس ہے یہاں سرسٹ پرشت لوگ کرشی کرتے ہیں ان لوگوں کو خوشی ہے تو پریشانی کس کو ہے بھرے لیو آیا بدایوں ہوتے ہوئے دلی جانے والی پرائیویٹ ڈبل سٹور اوہید بسوں پر آج کاروائی کی گئی نواغت ای آر ٹی عوینش کمار کے نیردرس میں ٹیم نے بدایوں چندوسی ہائیوے پر زبردست چھوکنگ ابھیان چلایا آپ کو بتاتے چلیں کچھ سفید پوشوں کی پناہ میں لمبے سمیں سے بدایوں چندوسی اور سمبھل ہوتے ہوئے دلی تک اوہید بسیں چلائی جا رہی ہے جن پر آج کاروائی کی گئی ہم لوگ روٹین چیکنگ کرتا ہے ابھی میں کل بھی میں نے رات کو چیکنگ کی تھی کل میں نے ٹین بسیں بند کی تھی بشانی چورائے پر کسی طرح کی جن میں پر پتروں میں کمی پائی لیتی اور جو پرمیٹ کا وائلیشن کر کے چلا رہے تھا ابھی بھی وادن میں لی ہے اس کا بھی چالانت ہوا ہے اور ابھی نکلیں کریں گے جو بھی کاروائی ابھی میں بھی اسی میں نے منیجوائنگ کیا جو بھی اس طرح کی سمچالہ ہے اس میں ہم لوگ بکرو کانڈ میں آروپے شامو باجپائی کو ہتیا کے پریاس کے آروپ میں پانچ ورش کاراواس اور پانچ ہزار روپے ارث دنڈ کی سزا انٹی ڈکیٹی کوٹ نے دی ہے بکرو کانڈ میں یہ پہلی سزا ہے بکرو گاؤں میں دو جولائی دوہزار بیس کو دبش دینے گئی پولس ٹیم پر وکاس دوبے کی گینگ نے فائرنگ کر دی تھی گھٹنا میں سیو سمیت آٹھ پولس کرمیوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی لوگ خائل ہو گئے تھے ماملے میں بکرو گاؤں کا شامو باجپائی بھی آنے کے ساتھ آروپی ہے اس پر پولس کرمیوں کی ہتیا کے پریاس کے ماملے میں الگ پتراولی کرسنوائی ہوئی تھی حالانکہ وکاس دوبے کو پولس انکاؤنٹر میں مار دیا کیا تھا ماملے میں اس سیامو باجپائی کی آریسٹنگ پولس نے کر لی تھی ساتھ جولائی کو اور پھر لے کر کے اس کو آلہ قتل جس سے جو گھٹنا میں پریوکت کیا ہوا اسلاح تھا اس کی برامتگی کے لیے گئے تھے وہاں پر اس نے برامتگی کے لیے جب اسلاح نکالا تو سب سے پہلے پولس پارٹی پر فائر کیا پولس پارٹی بال بال بچ گئی لیکن کروس فائرنگ میں اس کو بھی گولی لگی تھی اور اس کے بعد اس کی ساری راسانک جانچیں ہوئی تھی بید بیگیان پریوکت شالہ کی لخناو سے سچے ان ناؤزرے کے بیگاپورت تھانے میں پولس کا جاہلانہ رویہ دیکھنے کو ملا جہاں پر پڑوسی سے ویواد کی سوچنا یوک کوٹویٹر کے مادیم سے شکایت کرنا مہنگا پڑ گیا شکایت کرنے سے تلملائی ایسے چو پیڈیت کو کمرے میں لے گئے اور پچے اور لات گوسوں سے جم کر پٹائے کر ڈالی تصویروں میں دیکھئے شریر پر چوٹ کے نشان بیان کر رہے ہیں پولس کی بربرطہ پیڈیت نے بتایا کہ پتنی کو دواء لینے جانے کے کارن نہیں جا پایا تھا تھانے میں جس کے بعد پڑوسی سے ویواد کی سوچنا ٹویٹر کے مادیم سے پولس کو دے دی تھی جس کے بعد ویواد کی سوچنا ٹویٹ پر دینے سے پولس کا گستہ فوٹ پڑھا اور پیڈیت کے جم کر پٹائے کر ڈالی ٹویٹر کے مادیم سے پڑھا آس Цеہ اتر پردیش کے محبا مسوموار دیش شام دل دہلا دینے والی گھٹنا وہاں سے سامنے یہاں پر ایک سرفیر یوک نے ایٹ سے کچل کچل کر اپنی دو ماسوم بیٹیوں اور پتنی کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گھٹنا کے سوچنا ملتا ہی پولیس موقع پر پہنچی لیکن تب تک یوک فرار ہو چکا تھا آروپی کے تلاش کے لیے پولیس کے ایک ٹیم گھٹھت کر دی گئی گھٹنا محبا شہر کے سمد نگر علاقے کی ہے آروپی کے نام دیویندر وشکرمہ ہے اسے گانجا اور شراب پینے کی لگتی کرامینوں کے مطابق نشا کرنے کے بعد دیویندر اکثر پتنی سے جھگڑا کرتا تھا بتا جارہ کی آروپی نے جس سمیہ گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے ماتا پتا بھی گھر پر موجود نہیں تھے گھر میں اس کے علاوہ کیول پتنی اور بچے ہی تھے سارن پور میں چھوٹے بھائی کے ڈکومنٹ پر فرض کاغذات تیار کر سنگاپور جانے والے یوک کو پولیس نے گرفتار کر لیا آروپی یوک نے اپنے بھائی کو بنا بتایا اس کے کاغذات کو سکین کر اپنی فوٹو لگا ڈالی آٹھ مہینے تک سنگاپور میں بیلڈنگ سرویس منیجمنٹ کا کورس بھی کیا بھارت لوٹنے پر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے معاملہ تھانا بڑھگاؤں کا ہے پاسپورٹ ادینیم میں درج کیا گیا تھا اس میں ایک وانچت عبیوکتہ سچین اس کو آج گرفتار کر مانینیالے کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے پوچھتا جن میں بتایا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی جنہوں نے دورہ بیس میں ہائی سکول پاس کیا تھا ان کے نام سے پہلے اپنے نام پر فرضی آدھار کارڈ بنایا اور اس فرضی آدھار کارڈ کے بیس پہ انہوں نے ایک فرضی پاسپورٹ بنایا اور جس سے وہ سٹڈی لیف پر جانے کا ان کا ویدیش جانے کا پلان تھا ان کا سٹڈی ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے ہائی سکول اور انٹر کے بعد اب کافی گیپ آ گیا تھا تو کافی انترال ہونے کی وجہ سے ان کا سٹڈی ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے کوٹ رچنا کر کے اپنے بھائی کے نام پر فرضی آدھار کارڈ اور فرضی پاسپورٹ بنایا بہداری اور پہاڑی شیطروں میں لگاتار بارش ہونے سے بھاگوالا کی کوٹا والی ندی افان پر رہی جلستر بڑھنے سے ندی رپٹے پر تین بڑے وہان بھی فسے ندی رپٹے کنارے کھڑے لوگوں نے رسیوں سے وہان کو سکوشل پہاڑ نکالا بجنور میں بھاگوالا کی کوٹا والی ندی کا منگلوار صبح اچانک جلستر بڑھ گیا ندی کے تیز بہاو کے بیچ ندی رپٹے سے آوہ گھمن کر رہے کافی لوگوں کو مشقت اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آدمی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے دیکھیں لگ جانے کے لیے پریشان نہیں ہوتی ہے اب دیکھ رہتے ہیں یہاں گگیس آ رہا ہے ابھی تو کم ہے پانی بڑھ جاتا ہے گگیسے بیوک پر آ جاتا ہے پانی اس میں بہت دکت ہوتی ہے تھوڑی سی باریس ہوتی ہے ترن پانی آ جاتا ہے پریشان نہیں ہوتی ہے ہوتر پردیش کو سہارن پور میں ایک بھیانک سڑک حادثے میں چار لوگوں کے زندہ جھل کر موت ہو گئی جانکاری کے مطابق سہارن پور کے بائی پاس ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا یہاں ایک ٹرک نے کار کو ٹکر مار دی اس کے بعد کارم بھینکر آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجہ سے کارم سوار چار لوگوں کی زندہ جھل کر موت ہو گئی آگ اتنی بھیشن تھی کہ چاروں میں سے کسی کو بھی باہر نکالنے کا کوئی موقع نہیں ملا یہ گھٹنا نیشنل ہائیوے 344 رامپور منیہاران کے نکٹ چنوٹی فاٹک کے پاس پل کی بتائی جا رہی ہے ہوتر پردیش کے مخیمتری ہو گیا اتنات نے بھی ساتھ سے پردک جتا اس کے ساتھ ہی انہوں نے سارن پور زلا پرشاسن کے عدیقاریوں کو تتکال موقع پر جا کر گھائلوں کو اسپتال پہنچا کر علاج کرانے کے نردیش جاری کیے ہیں یہ سوچنا ملتی ہے کہ یہاں پہ گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے جس میں آگ لگ گئی ہے تو جب موقع پہ لوکل پلے دوارا آیا گیا ہے چونیٹی فلای آور پہ ہیں ہم اس ٹائم پر جب لوکل پلے دوارا آیا گیا تراند تو دیکھا گیا کہ ایک آلٹو گاڑی تھی آلٹو گاڑی UP16 نمبر سے 98 نمبر کی گاڑی ہے اس میں تین سے چار لوگ اندر گاڑی کے اندر بیٹھے ہو گئے تھے اور پیچھے سے ایک ٹرک نے ٹرک نے ڈینٹ مارا ہے اور بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی سائٹ کو دونوں سائٹ ابھی تک چلا رکھا ہائی وے پہ اور آخر میں ایک بار پھر نزوہ ہیڈ لائنگس پر سرکارے نوکرے نکلتے ہی جھولا لے کر وسولی پر نکل پڑتے ہوئے تھے چاچا بھتی جا مکہ مطری یوگینہ مشن روزگار کے بہانے وپکش پر سادھا نشانہ وپکشی اکتا کی بیٹھک میں ساتھ ساتھ دکھے اخیلیش اور جہنت اخیلیش آدھا بولے کرناتک کی دھرتیوں سے لکھیں گے نیا آیتی ہاتھ وکرو کانڈ میں پہلی سزا ہتیا کے پریاس میں شامو باجپائی کو پانچ ورش کی سزا انکاؤنٹر والا وکاس دوبے تھا سرگنا اور ٹیپل مرڈر کی واردات سو سہمہ اتر پردیش کا مہو بائیٹ سے کچل کر دو بیٹیوں اور پتنے کی خطیا اتر بھارت نیوز میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتا رہیے منصف ٹی وی نیوز نمسکار موسیقی موسیقی